موسیقی حکومت کا جنرل آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ تائیناتی سے متعلق سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی موسیقی جنرل آسم منیر اس سے قبل کون کون سے اہم اہدوں پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے آئیے جانتے ہیں جنرل آسم منیر آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے بھیجبائی گئی سمری میں سب سے سینئر افسر تھے جنرل آسم منیر منگلہ میں آفیسرز ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ برگیڈیا کے طور پر فورس کمانڈ نورڈن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ سمحل چکے ہیں 2017 میں جنرل آسم منیر کو ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا جنرل آسم منیر 2018 میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربرہ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھات چکے ہیں جنرل آسم منیر دو سال تک بطور کور کمانڈر گوجنوالا بھی فرائز سرانجام دے چکے ہیں آرمی چیف مقرر کیے جانے سے قبل جنرل آسم منیر جی ایچ کیو میں کواٹر ماسٹر جنرل کے طور پر ذمہ داریاں نبھات چکے ہیں گول جو کہ حقیقتی صحفت کے سفر پر گامزن ہے گول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا گول وہ باہر دیدار ہے جو اپنے پروائز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقی صحافت کے لیے کیونکہ گول ہے حق اور سچ کے ساتھ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں آج کے دور میں ڈیجٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اقتلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے